چوائی صاحب آپ مجھے ذرا بتائیے گا فیصلہ آ گیا اور آج مریم نواز کا ٹویٹر کافی زیادہ ری ٹویٹس اور کومنٹس کر رہے تھے اور کل وہ ایک حکومتی ترجمان نے کہا تھا کہ جی پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی ہے مریم نواز کا ٹویٹر بھی چپ ہو گیا ہے لیکن آج ٹویٹر دوبارہ بول پڑا فیصلہ بھی آ گیا بڑا جشن بھی منایا جا رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سلام ڈسکا سلام مسلم لیگ سلام محمد نواز شیف اور سلام مریم نواز جس نے یہ شعور دیا وہاں پہ اور محمد نواز شیف کے بیانیے کے مطابق آپ یہ دیکھیں کہ بس ٹیشن ہو یا ریلویس ٹیشن ہو ائرپورٹس ہوں وہاں پہ ایک تختی لکھی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بڑے بڑے حروف سے کہ سواری جو ہے اپنے سامان کی حفاظت خود کرے اور بلکل اسی طرح سے محمد نواز شیف نے لوگوں کو یہ میسی دیا اور یہ بزریہ مریم نواز پاکستان کی عوام تک پہنچ گیا ہے ووٹر نے اپنے ووٹ کی حفاظت خود کرنی ہے اور ڈسکا نمبر لے گیا ہے ڈسکا کو سلام کہ ڈسکا نے اپنی حفاظت کر کے بتا دیا ہے اب بات انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہم کہتے ہیں کہ ازادانہ منصفانہ شفاف الیکشن کروائے جائیں انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہونے کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے کیونکہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کے اوپر مہر لگا دی تو میں سلام سپریم کورٹ کہتا ہوں سلام الیکشن کمیشن کہتا ہوں جو ادارے ہوتے ہیں ان کا کام ہے امن و امان کا قیام لیکن الیکشن کے دن کے روز جو ہے وہ لوگ جو فائرنگیں کرتے ہیں وہ لوگ جو پولنگ سٹیشن کو جو رکوا دیتے ہیں ان کے موں کے اوپر سپریم کورٹ نے اور الیکشن کمیشن نے اور تمام لوگوں نے ان کا تمانچہ مارا ہے اور اس کو سٹاپ کیا آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا جی آگیا پوائنٹ